پیغمبر محمد پر بی جے پی نیتا نوپر شرما کے دیئے گئے ویوادت بیان پر گھماسان مچا ہوا ہے اب اس پورے معاملے میں بولی وڈ کے ابھی نیتا نصیر الدین شاہ نے بھی اپنا بیان دے دیا ہے نصیر الدین شاہ نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اس پورے معاملے پر کئی اہم باتیں کہیں ہیں مکھے بات نصیر الدین شاہ نے کیا کہی ہے وہیں سے شروعات کرتے ہیں نصیر الدین شاہ نے کہا ہے کہ اس پورے معاملے میں پردان منتری نریندر موڈی کو آگے آنا ہوگا اور اس پھیل رہے زہر کو نریندر موڈی کو روکنا ہوگا نصیر الدین شاہ نے یہ اس لیے کہا ہے کیونکہ دس دنوں تک یہ پورا معاملہ چلتا رہا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے کوئی پرکریا اس پورے معاملے پر نہیں آئی آج نصیر الدین شاہ نے اپنے اس بیان میں کئی اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے نصیر الدین شاہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اکثر نصیر الدین شاہ اس طرح کے بیانوں کو لے کر چرچہ میں بنے رہتے ہیں اور ان کے بیانوں کو اکثر ویوادد بیان بھی کہا جاتا ہے لیکن آپ یہ ضرور سمجھ لیجئے کہ نصیر الدین شاہ کھرا بولتے ہیں اس لیے کٹرپنتھیوں کو نصیر الدین شاہ کی باتیں اکثر چپ جاتی ہیں آج کیا کچھ بیان میں کہا ہے اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والے ہیں سب سے پہلے اس بیان میں نصیر الدین شاہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اس پورے معاملے میں اپنا مو کھولنے میں اور اس کی نندہ کرنے میں اور اس پر کارروائی کرنے میں خاصی دیر کر دی ایک سبتہ کا سمیں لگ گیا کہ جب بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے پروکتہ کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے اتنا سمیں بی جے پی کو کیوں لگ گیا کیا بی جے پی ان کے دیئے گئے بیان سے غافل تھی کیا بھارتی جنتہ پارٹی اپنے ہی راشتری پروکتہ کے بیان سے کہیں نہ کہیں غافل نظر آ رہی تھی یا بی جے پی کو پتا نہیں تھا کہ یہ بیان دیا گیا ہے تو نصیر الدین شاہ کہتے ہیں کہ بی جے پی کو ضرور معلوم تھا شیش کے آدیش کے بینا یا ان کی نالج میں ڈالے بینا اس طرح کا بیان نہیں دیا جا سکتا نصیر الدین شاہ سے الگ الگ طرح کے سوال اس پورے معاملے میں ہوئے لیکن وہیں فرنج ایلیمنٹ کی بات جب آئی تو نصیر الدین شاہ نے کہا کہ بی جے پی جسے آج فرنج ایلیمنٹ کہہ رہی ہے وہ فرنج ایلیمنٹ نہیں ہے بلکہ آن ریکارڈ لیٹر ہیڈ پر بی جے پی کی راشتی پروکتہ ہے جس کو آج دامن بچانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی فرنج ایلیمنٹ کہہ رہی ہے کیوں کہنا پڑا فرنج ایلیمنٹ کیونکہ آپ کو یہ ضرور بتا دیں کہ نصیر الدین شاہ کا یہ بیان کئی چیزیں صاف کر رہا ہے اگر عرب دیشوں کی نارازگی نہ ہوتی اگر کھاڑی دیشوں کا ویرود نہ ہوتا تو شاید آج نہ نپر شرمہ پر کارروائی ہو رہی ہوتی نہ ہی نوین جندل پر کارروائی ہوئی ہوتی اور کارروائی بھی ابھی صرف اتنی ہی ہوئی ہے کہ ان کو پارٹی سے نلمبت کیا گیا ہے پولیس کے ذریعے ابھی کوئی کارروائی ان پر نہیں کی گئی ہے یعنی صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ گرفتاری کوئی نہیں ہوئی ہے نصیر الدین شاہ کا صاف طور پر کہنا ہے کہ رسول اکرم کی شان میں جو بیان دیا گیا ہے اس طرح کے بیانوں کی کیا سزا ہے وہ ذرا دیکھی جائے لیکن یہ بھارت ہے یہاں اس طرح کا کچھ نہیں ہو سکتا نصیر الدین شاہ کا یہ بیان اس وقت چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے نیشنل میڈیا بھی اس بیان کو زور و شور سے اٹھا رہا ہے لیکن نصیر الدین شاہ نے اپنے اس بیان میں خاصی اپیل بھی پردھان منتری نریندر موڈی سے کی ہے کئی مددوں کو لے کر نصیر الدین شاہ نے اپنی رائے رکھی ہے نصیر الدین شاہ صاف طور پر کہتے نظر آ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے بہت دیر کر دی بھارتی جنتہ پارٹی نے بولنے میں دیر کر دی کارروائی کرنے میں دیر کر دی جب پورے دیش کی بدنامی ایک عالمی سطح پر ہونے لگی ویدیشوں میں نام خراب ہونے لگا اور پریشر بننے لگا کھاڑی دیشوں کا تب جا کر بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ سمجھ میں آیا کہ اب ان پروکتاؤں کو نکالنا ہوگا پارٹی سے نکالنا ہوگا لیکن نصیر الدین شاہ کا بیان وہیں دوسری کئی باتوں کی طرف بھی اشارہ کرتا ہوا نظر آیا نصیر الدین شاہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ سب کو مل کر ایک ساتھ آ کر تمام حالات کو بہتر کرنا ہوگا تب ہی آگے بڑھ پائیں گے وہیں جب سوال کیا گیا نپر شرمہ کے اس بیان پر کہ جس پر نپر شرمہ نے کہا تھا کہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں مجھے سر قلم کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں سر تن سے جدا کرنے کے میرے خلاف بیان آ رہے ہیں نصیر الدین شاہ نے اس کا بھی صاف طور پر کھنڈن کیا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نصیر الدین شاہ بڑا کھرا بولتے ہیں اور نصیر الدین شاہ ہی بولی وڈ کے وہ ابھی نیتا ہیں جنہوں نے اس پورے معاملے پر پہلی پرتکریہ دی ہے اور کہا ہے کہ جو لوگ سر تن سے جدا کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں کیونکہ اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے اس کا بھی کھنڈن نصیر الدین شاہ نے کیا ہے اس پورے بیان میں آخری بات کیا کہی گئی ہے وہ بھی آپ کو جلدی سے بتاتے ہیں نصیر الدین شاہ سے جب سوال کیا گیا کہ نپور شرما کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ بات اس جواب میں کہی کہ جب ہندو دیوی دیوتاؤں کی توہین کی گئی اور ہندو دیوی دیوتاؤں کے لیے اپمان جنک باتیں کہی گئیں تو نصیر الدین شاہ نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ میں کھلے طور پر اس بات کو کہہ سکتا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان کسی ہندو دیوی دیوتا کی شان میں غستاقی نہیں کر سکتا اپمان جنک باتیں نہیں کر سکتا نصیر الدین شاہ نے یہ بھی کہا کہ دکھائیے مجھے کوئی ویڈیو کسی بھی مسلمان کا کہ جس نے کسی ہندو دیوی دیوتا کی شان میں غستاقی کی ہو یا کوئی ایسا بیان دیا ہو کہ جو ہندو دیوی دیوتاؤں کا اپمان کرتا نظر آ رہا ہو یہ ایک ٹی وی چینل کو دیا گیا انٹرویو ہے نصیر الدین شاہ کا جس میں یہ تمام باتیں نصیر الدین شاہ نے کہیں ہیں تو اب کہیں نہ کہیں یہ مانا جا رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جو کارروائی اپنے دونوں نیتاؤں پر کی ہے دونوں پروکتاؤں پر کی ہے وہ پریشر میں آ کر کی گئی ہے حالانکہ بی جے پیس کو صاف طور پر نکارتی ہوئی نظر آ رہی ہے